ہیلو بیوئرز ویلکم ٹو مائی چینل سولیشنز ٹو بیوٹی جی دوستوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی راز کی بات اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹے کنیکٹڈ رہیے گا اور ہماری تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے لائک سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے گا ان بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری خیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی کسی کو مت بتائیے گا راز کی بات ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جی ہاں عید پر آپ کیسے حسین جوان لپل لڑکیوں کی طرح سے آپ کی اسکن نظر آئے اس کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے اور سب سے پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانے زیادہ سے زیادہ پیئے جتنا آپ نے اسکن کو آپ پانے پلائیں گے آپ خود پانے پییں گے رکھیں گے تک اس وقت تک آپ کی اسکن زیادہ خوبصورت نظر آئے گی کیونکہ اسکن کے اوپر کچھ بھی آپ لگا لیں اسکن کے خوبصورتی کے لئے اور کچھ بھی کر لیں لیکن جب تک اس کو اندر سے آپ صاف نہیں رکھیں گے تب تک آپ کا گلو نہیں آئے گا آپ کی خوبصورتی نکھر کر نہیں آئے گی تو جی اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں تاکہ ٹوکسک مٹیریلز وہ نکلیں اور آپ کی اسکن خوبصورت نظر آئے اس کے ساتھ ہی ہر گھر میں کچھن تو ہوتا ہی ہے جی کچھن سے ہی میں آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہی ہوں ہلدی سے کون واقف نہیں ہے سب ہی یوز کرتے ہیں کھانوں میں کیونکہ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بہت سے بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس میں بائیو ایکچر کمپاؤنڈ کی موجود ہے یہ زائے کے ساتھ ساتھ جل کی خوبصورتی اور کئی بھی بائیو کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے جی تو سب سے پہلے کہ یہ بڑھاپے کلوکنے میں بھی مددگار ہوتی ہے جھنیاں نہیں آتے ہاں تو کیسے ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہم وزن ہلدی اور بیسن کو پیسیں گے اگر آپ کے پاس بیسن پیسا ہوا ہے ہلدی پیسی ہوئی ہے تو اس کو ملاکت پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے گردن اور بازوں پر لگا لیں سوکنے پر ہلکے ہاتھوں سے اس کرب کی طرح گولائی میں مساج کریں اور نیم گرم پانی سے دھولیں اس حمل کو آپ روزانہ دھو رہیں گی تو کچھ ہی دنوں میں عید تک چہرے کی رنگت کھل کر نکھر جائے گی اور جھریوں کا بھی ختمہ ہو جائے گا اگر آپ کے چہرے پر کیر محاصل ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ ہلدی میں سندروں کی لکڑی لیمو کا رس اور ملائیں اور اس مرکب کو چہرے پر لگا لیں سونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں اس حمل سے چہرے پر آنے والی اضافی چکنائی سمیت ایک نیکیل محاصل اور پھوڑے پھوسیوں کا بھی ختمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے رنگت کو صاف سترہ چمکدار کرنا چاہتے ہیں تو ہلدی پاوٹر میں دودھ شہد اور چند کترے لیمو کے رسم لاکر چہرے پر لگائیں تو اس سے چہرے کی رنگت میں واضح فرق آتا ہے اس سے مرتب کا استعمال یاد رکھیں کہ صرف آپ اپنے چہرے پر یا پر نہ کریں برکے اس کو گردن ہاتھ پاؤں بازووں اور پیروں پر بھی کریں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور ہم صرف جلدی جلدی میں چہرے کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ریزلٹ کے آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گردن پاؤں گردن وغیرہ اور بازو جو ہے ہمارے چہرے سے مختلف لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی لگائیں اور اب پھر دیکھیں کہ سرطہ پاؤں آپ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اور ہر نظر آپ ہی پر چہرتی نظر آئے گی اس کے لئے پانی بھی ساتھ ساتھ پیئیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں